بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک ووک تھروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں دکھانا مقصد نہیں تھا لیکن مجبوری بن گئی ایسی کیونکہ یہاں پر یہ ایک ایسی جگہ ہے اس کا نام علی یاسمین ہے یہ جو آپ رائٹ سائٹ دیکھ رہے ہیں میری یہ جو آپ کو اتنی بڑی بڑی کرینز اور اتنا کچھ مشینریز اور یہ سب کچھ یہاں ایوینیوز مال بن رہا ہے آپ کو شاید پتا ہو لولو گروپ ہے ایوینیوز مال یوسف علی ایوینیوز مال ایوینیوز مال بیلینیر بیگیسٹ بزنس مینن گلپ جن کی میجر انویسمنٹ جو ہیں وہ دبائی سعودی عربیا اور ان ممالک میں ہیں انہوں نے یہاں پہ ایوینیوز مال سٹارٹ کروا دیا ہے مطلب انقریب یہاں پہ لولو آنے والا ہے یہ جو جگہ ہے آپ کو اپوزیٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہے اس کا نام ملکہ ہے وہ اپوزیٹ سائٹ پہ جو جگہ آپ کو وہ بریج وہ آپ کو ایک میں ذرا زوم کرتا ہوں یہ جو آپ کو یہ مسجد کا منار نظر آ رہا ہے اس کے پرے جگہ کا نام ہے اکیق ٹھیک ہے اکیق ملکہ یاسمین اور یہ ہے صحافہ الصحافہ اور یہ بیچ میں گزر رہی ہے بی آٹی لائک میٹرو یہاں پہ ان کی میٹرو سٹارٹ ہو رہی ہے آپریشنل ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ دسمبر سے لیکن اس کا جو پراپر ٹیسٹ رن کے بعد ایک آگاز ہے وہ اکتوبر سے ہو جائے گا پہلے ڈیڈ لائن تھی کہ ہم نے فیبری میں دوہزار تیچو بیس پہ سٹارٹ کرنا ہے لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز اس کو پارشلی اوپن کیا گیا کچھ حصے اس کے کھولے گئے لیکن اس کو مکمل طور پر ابھی تک پورے ریاض کے لیے اوپن نہیں کیا ابھی آپ کو یہاں جھلک دکھائیں گے ایک میٹرو ٹرین کی لیکن آپ یہ پہلے اس کو تمکین پلازا کہتے ہیں پہلے اس کی جھلک دیکھیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ریاض ٹرین بی آر ٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ رن ہو رہا ہے اور یہاں پر ابھی اس میں ایک بھی سواری نہیں ہے مطلب اس میں ابھی پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی لنک کسی قسم کا کوئی کسی پبلک اور پرائیوٹ جو بھی ٹریفک ہے اس کے ساتھ نہیں ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے جیسے لاہور میں یا اسلام آباد میں چلتی ہے پشاور کی اور ملتان کی میں نے ایسا ج دیکھی سوری سوری میرا ذرا گلہ خراب ہے اس کا مطلب وہ دیکھی نہیں ہے اس لیے میں اس خوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا بہرحال اس ہائی رائز بیلڈنگ کو دیکھیں دیکھیں اس ایک دو اور بڑے پلازاز کے ساتھ اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے ٹاپ فائیو ہائی رائز بیلڈنگ آف سعودی عربیا میں نوٹ اونلی ریاض یہ جو آپ کو بڑی بڑی بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری آثورٹیز کی بیلڈنگ ہیں لائک گورنمنٹ کے آفیسز ہے یہ ٹھیک ہے یہ ریل اسٹیٹ کی آثورٹی ہے یہ کوئی ایمبیسی ہے اس میں ایمبیسیز ہیں کافی ملکوں کی اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ آپ کو ریسپنٹ سے نظر آ رہے نیچے اور یہ سارا علاقہ بھی خالی ہے اور یہ ان قریب بھرنے والا ہے اچھا یہاں پر ایک اور آپ کو ٹرینڈ دکھائیں یہاں پر یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی آپ کو یہ نظر آتی ہے سکوٹی اور سائیکلز آپ سکین کریں اور جب تک آپ کی ضرورت ہے آپ اس کو چلائیں اچھا یہ آپ کو نظر آ رہی گراس کو پانی اس طریقے سے دیا جاتا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں سینٹرلی ائر کنڈیشن کا ایک آؤٹڈور ہوتا وہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ جنریٹر نہیں ہے یہ آؤٹڈور ہے سینٹرلی ائر کنڈیشن جو بھی ان کا چیمبر چلرز لگے ہوتے ہیں یہ آپ کو آر ایٹ جی ٹی آڈی نظر آ رہی ہے کاریوں کے شکل یہ ایک پورا کمبینیشن ہے اس ویڈیو میں اینیوے آئیم موونگ سوشلی آن تو مائی ڈیسٹریلیشن ساتھ ساتھ آپ کر آئید میں گائیڈ بھی کار رہا ہوں یہ اس موٹی جان ہے موڈلیشن یہ لینڈ گروزر کا پرانا موڈلیشن اس سے اگلا بھی آ چکا ہے اور اس سے اگلا بھی آ چکا ہے اسے اگلا بھی آ چکا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ نینجا ایک آن لائن ایپ ہے انہوں نے ان آرڈر پلیسمنٹ سے لیا ہے کیوٹا کی بھی ہے ٹو سیٹر سپورٹس گاری گوڈ لے دی یہ آپ کو ٹاور کا ایک اور نظارہ کر آ رہے ہیں پھر ان بھی بس ایسی ہی ہے بس جا رہی ہے جاتی بس دکھاتی آپ کو جاتی بس بھی دکھاتی ہیں یہ بھی آسورٹیز کا دفتر ہے یہاں پہ کوئی آپ کو ویلا نظر نہیں آیا کوئی آپ کو ریزیڈنشل بیلڈنگ سے نظر نہیں آئی یہ پارکنگ ہے یہ پارکنگ ایریا اسی پلانزہ کا آج لوز ہے یہ کیونکہ آج عید کی چھوٹیاں ہیں یہاں پہ دیکھیں نا تمکین اوکے یہ بڑا خوبصورت لگتا رات کو جا گاڑیاں آپ کو یہاں پہ شادل نا در نظر رہیں گی یہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ فیوچر ہے فیوچر اورینٹڈ ہے اور میرے ہاتھ میں یہ بریانی پکڑی ہوئی ہے تیس ریال کی بریانی کا ایک چھوٹا سا باکس ملا ہے اور یہ جو اوپر ہے یہ رائتہ یا دہی میں نے خود سے کروای ہے بہت ہم ساتھ نہیں دیتے تیس ریال مطلب پاکستانی دو ہزار سے اوپر کی بریانی ہے یہ انڈیاں ریسٹورنٹ تھا بہت اچھے لوگ تھے بٹ یہاں پہ ریٹ بہت زیادہ ہیں اور یہ میں اپنی ڈیسٹینیشن سے ڈیسٹینیشن سے دو کلومیٹر پیدر چلا لاؤں تب جا کے مجھے انڈیاں ریسٹورنٹ ملا ہے انڈیاں پاکستانی کچھ بھی ہو بھائی تیسٹ وہی ہیں جو سپائسز ہیں نا وہ ہمارے سہود ایشیا کی ہیں اور وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میں نے یہاں سے پتہ نہیں کتنے ہی ریسٹورنٹ وہ جو آپ بیلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا میرے یہ یہ والی بیلڈنگ یہ یہاں اس بیلڈنگ سے میں چل کے تقریباً سوہ دو کلومیٹر پیدل آیا ہوں لیکن مجھے راستے میں ایک بھی انڈیاں پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں ملا ایشین ریسٹورنٹ نہیں ملا تو میں مجبوراً میں نے کہا آج میں کھا کے رہوں گا ڈھونڈ کے رہوں گا تو آلٹی میٹلی فائنلی مجھے ریسٹورنٹ ملا اور میں نے بریانی لی اور یہ چیز ریلائز بھی کی کہ یار یہاں پر رہنا یہاں پر اچھی چیز ڈھونڈنا اس ٹائم بڑا عذاب ہے اور یہاں پہ یہ عذاب ہے وہاں پہ یہ اپیچورٹی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کھانے پینے کا گروسٹی سٹور یہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے میں ہونسٹی کہہ رہا ہوں یہاں پہ کوئی بکالہ نہیں ہے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو اپنا کامکاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں پیپل ہو وانٹ ٹو اسٹیبلش در اون بزنس ویڈر این فوڈ اور اینی ایڈر ریگارڈنگ فسیلیٹیشن پیپل لیویگ آور ہیر ورکنگ آور ہیر سپیشلی بکل ان کے لیے یہ جگہ ایک بڑی اچھی ہے یہاں پہ عبادی نہیں ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ لیبر کیمپس ہیں یہاں پہ ٹیم ٹیم چارچر ہزار مزدور ایک سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کھانا تو کھانا ہے سلیمان الفکی ہاؤسپیٹل اچھا گروپ ہے لیکن یہ سلیمان الحبیب جو آپ یہ لوگو دیکھ رہے ہیں ایک منٹ ہے یہ 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 سلیمان الحبیب یہ مونسٹر یہ بلاغ یہ کوئی عام گروپ نہیں ہے انہوں نے یہاں پہ بھی اپنے پاؤں ہاتھ اور بزنس پھلا لیا ہے سلیمان الحبیب صحافہ برانچ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سٹیٹ آف دی آرٹ برانچ ہے جھلکی میں آپ کو دکھا دوں گا اج کل میں انشاءاللہ بلاغ کو دیکھیں گے سلیمان الحبیب صحافہ اندر کے مناظر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا امیدہ آپ کو ویڈیو کچھ انفرمیٹیو لگی ہوگی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کا ارادہ ہو یہاں پہ بزنس کرنے کا یہاں پہ رہنے کا ہر طرح سے تو پروسکونز دیکھ لی جائے گا اور اگر بزنس اپوچنٹی اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو میرا خیال ہے آپ کے پاس بھی اور اپشن نہیں ہے عبادی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ نہیں ہیں میں تھوڑی جلگ نکھا دوں یہ بیک سائیڈ پہ نا یہ سارے ویلاز ہیں یہ سارے ریزیڈنسی جو ہے یہ اس بیلڈنگ کے پیچھے ہے یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن یہ جو پٹی ہے یا وہ سامنے جو ہے یا وہ واقعیق کا علاقہ وہاں پہ اچھی خاصی آبادی کمیونٹی آباد ہے باقی یہاں پہ ظاہری بات ہے جو جوب کرتے ہیں ان کو دیفنیٹلی فسیلٹی چاہیے کھانے پینے کی اور کچھ بیسک جو ضروریات ہوتی زندگی کی تو میرے در ویڈیو کو پسند دیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کا نام نہ بھولیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ سے اللہ حافظ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت ہم سب کو حفظ و مان میں رکھیں اور جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور جو یہاں سوکھپا کا پتا ہوگا کسی کو کوئی بات نہیں بتا تو خیر ہے انشاءاللہ ہمیں جہاں ہم ہیں وہاں ہمیں خیر خیریت سے رکھیں اور جو یہاں پر موو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیوں والا معاملہ فرمائے جیسے اللہ نے ہم پر اپنے رحمت اور کرم والا معاملہ فرمائے اوکے جی انشاءاللہ نئے ویلوگ میں نئے طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مزراتی کو دیکھتے ہوئے اسلام علیکم